ڈراما جنت سے آگے ناظرین پر دیرپان کو چھوڑنے کی سلائنس ربتہ ہے ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے جنت سے آگے ڈراما کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلی سبسکرائب میرے چینل اینڈ ہٹ تبل آئیکن صبح صبح رشتے شادیاں گرے لو جگڑے مختلف ٹوٹ کے اور رکس کے ساتھ ساتھ کسی کی تعریف تو کسی کی برائی یہ ساری چیزیں سن کر ماضی کی ہر بڑے ٹی وی چینل پر چلنے والے مارلنگ شوز کی یاد آتی ہے یہ دوزر پانچ سے دوزر تیرہ تک کا دور تھا جب مارلنگ شوز کے زیبوت سے ادھاکاروں کو میزوان بننے کا موقع ملا ان مارلنگ شوز میں جہاں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی اور معروف شخصیات بطوری میں ایمان بلائے جاتے تھے وہیں ان کا بنیادی مقصد صرف ریٹنگ حاصل کرنا تھا چاہے اس کے لئے کسی کو سبرتستی رولانا ہو یا حسانہ ہو کسی پر تنکیت کرنی ہو یا کسی کی پہ انتہا تعریف کرنی ہو ان دنوں حسیب حسن کی ادھاکاری میں بننے والا ڈراما جنت سے آگے میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل کے گرد گھومتا ہے ڈرامے میں مارلنگ شو کی میزوان کو دکھایا گیا ہے جو کس طرح میڈیا کی وجہ سے اس کی زندگی بدلتی ہے اور ڈرامے کی کہانی سے جو سبب ملتا ہے اسے اگر ایک محاورے میں بیان کرے تو یوں ہوگا کہ دور کے ڈول سہانے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حسیبت سے نے بتایا کہ ڈرامے کے سارے قدار فرضی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اقیقت سے بلکل منافع ہیں ہمیرہ احمد کی تحریر کردر ڈرامے کی کاسٹ میں کبرہ خان گورشید سبور علی تلہ چوہان اور رمشہ خان شاملیں اور آپ کو بتاتے چلیں ڈرامے میں مارننگ شو میزوان کے لیے کبرہ خان کو کاسٹ کرنے کے سوال پر حسیب خان کا کہنا کہ ایسی کئی ادھکاریں ہیں جنہوں نے ماضی میں ادھکاری کے سازل مارننگ شوز بھی کیے لیکن ان میں سے کسی کی بھی ادھکاری یا فین فالونگ اتنی نہیں تھی جتنی ہمیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار کے لیے ضرورت تھی اور کبرہ نے یہ کردار بہت ہوئی ادا کیا کہانی پر نظر ٹالیں تو ڈرامے کی اب تک نشر ہونے والی اکسات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اگلی چند کس دل کافی سنجیدہ مگر دلچسپ ہوں گی کیونکہ جہنت کے شور نومان نے اپنی آفس میں کام کرنے والی زارہ سبور علی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد جنت و نومان میں کشید کی بھرتی چلی جائے گی دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی اکسات میں کہانی کا ایم رخ جنت سے تبدیل ہو کر تبسم کی طرف گھوم جائے گا تبسم کی لالچ اونچے خواب اور چوری اسے نیچہ دکھائے گی نہ صرف یہ بلکہ گزرتے ڈرامے کے ساتھ اسے فاروق کی بے پناہ محبت کا بھی احساس ہو جائے گا ڈرامے میں کئی ایسے مناظر بھی دکھائے گے جو واقعی آپ کو ماضی کی یاد دلائیں گے جبکہ رمشا خان کو جس خوبصورتی کے ساتھ ایک میڈل کلاس فیملی کی طور پر دکھایا گیا وہ قابل تعریف ہے جیسے جیسے ڈراما آگے پڑھ رہا ہے اس کی کرداروں کی نفسیات اور جذبات مزید کہہ رہے ہوتے جا رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیرہ احمد کی شاندار کہانی اور حضیب حسن کی ماہرانہ ہدایتکاری کے ساتھ یہ ڈراما اپنے ناظرین پر دیر بہنگوش بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے صرف یہی کافی ہے کہ یہ ڈراما حالیہ کچھ عرصے میں نشر ہونے والے ڈراموں سے یقیناً مختلف ہے کیونکہ جلسے جلسے ڈرامے کی کہانی کلتی جا رہی ہے اس میں تجسز کا انصر پڑھتا جا رہا ہے آپ کو یہ ڈراما کیسا لگتا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب میہ چینل اینڈ ہٹ تا بیل ایکن بائی بائی